دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم باغوان سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے باغوان ایک فیملی ڈراما فلم تھی جس کو ریلیج کیا گیا تھا 3 اکٹوور سن 2003 کو اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے امیتہ بچن، حیمہ مالنی، سلمان خان، مہیمہ چودھری، امنورما، سمیر سونی، اسرانی، پریس راول اور ریمی سین اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا روی چوپڑا نے پروڈوس کیا تھا ان کے پتا بی آر چوپڑا نے فلم کی سٹوری لکھی تھی بی آر چوپڑا، اچلا ناغر، ستیس بھٹناگر، رام گوبند اور صافق انساری نے فلم میں میوجک دیا تھا آدھے سریواستہ اور اتم سنگ نے اور گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل نو گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کے لگ بھگ سارے ہی گانے بہت اچھے تھے اور لوگوں کے دوارہ اسے کافی پسند کیا گیا تھا فلم کے کچھ پاپلر گانوں میں سے گانے تھے پہلے کبھی نہ میرا حال ایسا ہوا چلی چلی پھر چلی چلی فلم کے ان سارے گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر اور حسن کمل نے اور فلم کے چار گانوں میں امیتہ بچن نے اپنی آواج دی تھی اس کے علاوہ الکا یاگنک، ہیما سردے سائی، آدھے سریواستہ، سکویندر سنگ، ادھت ناراین، سودیس بھونسلے، رچہ سرما اور اسنیہا پنت نے بھی اپنی آواج دی تھی اس فلم کے میوزک ایلبم کو اس سال کافی پسند کیا گیا تھا اور اس کے میوزک ایلبم کی اس سال لگ بھگ چودہ لاکھ سے زیادہ آڈیو کیسٹ سیل کی گئی تھی اور یہ سن 2003 کا نومے نمبر پر سب سے زیادہ بکھنے والا میوزک ایلبم بن گیا تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 10 کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 20 کروڑ 65 لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 43 کروڑ 11 لاکھ روپے اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور سن 2003 میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں یہ پانچویں نمبر پر تھی سن 2003 میں پہلے نمبر پر فلم تھی کوئی مل گیا دوسرے نمبر پر تھی کل ہو نہ ہو تیسرے نمبر پر تھی دا ہیرو چوتھے نمبر پر تھی منہ بھائی ایم بی بی ایس اور پانچویں نمبر پر تھی باغوان اور دو گھنٹے 59 منٹ کی اس فلم کو 7.4 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون اس فلم کے لاشٹ میں امیتہ بچن کے دوارہ دی گئی اسپیچ کو سن کر لگ بگ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ایکچولی اس اسپیچ کو لکھنے کے لیے امیتہ بچن نے اسپیسلی جعوید اکتر سے اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور امیتہ بچن کی ریکویسٹ پر جعوید اکتر ترنت اس کو لکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور فلم میں امیتہ بچن کی اسپیچ کے پہلے سلمان خان کی بھی ایک چھوٹی سی اسپیچ رکھی گئی تھی تو سلمان خان نے امیتہ بچن کی اسپیچ کے سامنے اور سلمان خان کی ریکوشٹ پر سلیم خان نے لگ بگ آدھے گھنٹے کے اندر ہی سلمان خان کی پوری سپیچ کو لکھ دیا تھا اور سلیم خان کے دوارہ لکھی گئی سپیچ ربی چوپڑا کو بھی کافی پسند آئی تھی ویسے سلیم اور جاوید ان دونوں کی جوڑی نے مل کر ستر اور اسی کے دسک میں لگ بگ بائیس فلموں کے لیے اسٹوری لکھی تھی اور ان میں سے جیادہ تر فلمیں یا تو سپر ہٹ تھیں یا بلوک بسٹر تھیں جیسے شولے، سیتا اور گیتا، جنجیر، دیوار، ڈون، کرانتی اور ایسی بہت ساری فلمیں لیکن بعد میں ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایگو ایسو ہو جانے کے قرن یہ جوڑی سن 1982 میں الگ ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کی جوڑی الگ ہو جانے کے بعد یہ دونوں کچھ ایک دو فلموں کو چھوڑ کر کچھ جیادہ سفل فلموں کی اسٹوری نہیں لکھ پائے تھے اور فلم باغوان میں ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تھا لیکن فلم باغوان میں ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا فیکٹ نمبر دو بی آر چوپڑا نے اس فلم کی اسٹوری لگ بگ تیس سال پہلے ہی لکھ لی تھی اور اس ٹائم پر بی آر چوپڑا نے اس فلم میں دلیب کمار اور راکی گلجار کو کاشٹ کرنے کا پلان بنایا تھا بی آر چوپڑا نے دلیب کمار کے ساتھ سن 1957 میں نیا دور اور سن 1972 میں داستان جیسی فلم کو بنایا تھا اور اس کے بعد سن 1973 میں انہوں نے دلیب کمار کے ساتھ فلم باغوان کو پلان کیا تھا لیکن دلیب کمار اس ٹائم پر اپنی آنے والی فلم بیراک کی سوٹنگ میں بھیجی تھے جس کی وجہ سے وہ فلم باغوان کے لیے ٹائم نہیں دے پا رہے تھے تو بی آر چوپڑا نے اس ٹائم پر فلم کو ڈیلے کر دیا اور بعد میں ایک بار پھر سے بی آر چوپڑا نے سن 1990 اور 1990 کے آس پاس اس کو پھر سے دلیب کمار کے ساتھ بنانے کا پلان بنایا تھا لیکن اس ٹائم پر دلیب کمار بولی وڈ میں ایز ای ڈائریکٹر اپنی پہلی فلم کلنگا کو لے کر کافی بجی تھے جس وجہ سے فلم باغوان اس ٹائم پر بھی ڈیلے ہو گئی لیکن آگے چل کر دلیب کمار کی فلم کلنگا بھی کافی ڈیلے ہو جانے کے بعد یہ فلم بیچ میں ہی بند ہو گئی اور آگے کبھی ریلیج نہیں ہو پائی اس کے بعد سن 2000 میں بی آر چوپڑا کے بیٹے روی چوپڑا نے اس فلم کو بنانے کا ڈیسائیڈ کیا اور فلم میں لیڈ پیئر کے طور پر انہوں نے امیتہ بچن اور ہیما مالنی کو اس کے لیے کاشٹ کیا اور فائنالی جب سن 2003 میں بی آر چوپڑا کی اتنی ڈیلیڈ فلم بنی اور لوگوں کے دوارہ کافی پسند کی گئی اس ٹائم پر بی آر چوپڑا اپنے بیٹے روی چوپڑا سے کافی خوث ہوئے تھے فیکٹ نمبر تین لگ بگ تیس سال پہلے بی آر چوپڑا کو اس فلم کو بنانے کا کنسیپٹ اس ٹائم پر آیا تھا جب وہ ڈین مارک کے کوپن ہیگن میں ایک بردھاسرم میں ویجٹ کر رہے تھے وہاں پر انہیں کافی دکھت عبستہ میں ایک محلہ ملی تھی اس محلہ نے اپنی پوری لائف کی اسٹوری بی آر چوپڑا کو سنائی کہ کس طرح سے اس کے بچے اس کو بردھاسرم میں چھوڑ کے گئے ہیں اور اس کو یہاں سالوں تک کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں آتا ہے بی آر چوپڑا کو اس کی یہ باتیں سن کر کافی دکھ ہوا اور بی آر چوپڑا نے اس کی لائف کی اسٹوری سے پربابت ہو کر ہی اس ٹائم پر باغوان جیسی فلم کو بنانے کا پلان کر لیا تھا اور اس ٹائم پر وہ اس فلم میں کیبل دلیپ کمار کو ہی لینا چاہتے تھے لیکن دلیپ کمار کی وجہ سے یہ فلم کافی ڈلے ہوتی چلی گئی تھی اور جب دوہجار تین میں فلم باغوان ریلیج ہوئی تب دلیپ کمار کو اس فلم میں کام نہ کرنے کو لے کر کافی پچتاوا ہوا تھا فیکٹ نمبر چار اس فلم میں سب سے پہلے سلمان خان کے کیریکٹر کے لیے سہاروک خان کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن سن دوہجار ایک میں جب سہاروک خان اپنی فلم سکتی دا پابر کے لیے ایک ایکسن سیکونس سوٹ کر رہے تھے اس سین کو شوٹ کرنے کے دوران سہاروک خان کے بیک میں انجری ہو گئی تھی اور اس انجری سے انہیں کافی درد ہونے کے بعد اس کی سرجری کروانے کے لیے انہیں لندن جانا پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اس ٹائم پر زیادہ فلموں میں کام نہیں کر پا رہے تھے اور اسی کے چلتے وہ فلم باغوان میں بھی کام نہیں کر پائے تھے ان کے بعد اس فلم کے لیے سیف علی خان اور آمر خان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن بات نہیں بن پائی تھی اور بعد میں فائنلی اس رول کے لیے سلمان خان کو کاشٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر پانچ اس فلم میں سب سے پہلے امیتہ بچن کے اپوجٹ سری دیوی کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن کسی قرآن سے سری دیوی اس ٹائم پر اس فلم میں کام نہیں کر پائیں تھی ان کے بعد اس رول کے لیے مادوری دیکچت کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن مادوری دیکچت اس ٹائم پر اتنے بڑے ایکٹرز کی ماں کا کیریکٹر پلے کرنا نہیں چاہتی تھی جس وجہ سے انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا تھا اور بعد میں فائنلی روی چوپڑا نے اس فلم کے لیے ہیما مالینی کو اپروچ کیا تھا اور فلم باغوان میں امیتہ بچن اور ہیما مالینی کی جوڑی ہمیں 20 سال بعد پردے پر دکھائی دی تھی اس کے پہلے ان دونوں کی جوڑی ہمیں سن 1983 میں آئی فلم ناستک میں ایک ساتھ دکھائی دی تھی فیکٹ نمبر چھے اس فلم میں سب سے پہلے امیتہ بچن کے سب سے بڑے بیٹے امن ورما والے کیریکٹر کے لیے موہنیس بحل کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن موہنیس بحل اس ٹائم پر ایک 15 سال کی لڑکی کے پتا کا کیریکٹر پلے کرنا نہیں چاہتے تھے جس وجہ سے انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا تھا اور بعد میں امن ورما کو اس کے لیے فائنل کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں سلمان خان کے اپوجٹ مہمہ چودری والے کیریکٹر کے لیے سب سے پہلے جوہی چاولہ کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر جوہی چاولہ کے پریگننٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس فلم میں کام نہیں کر پائیں تھیں اور جوہی چاولہ نے اس کی وجہ سے سن 2002 میں کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا تھا فیکٹ نمبر ساتھ فلم کا ایک بہت ہی ایموشنل گانہ میں یہاں تو وہاں اس گانے کی دو لائنز بی آر چوپڑا نے خود لکھی تھی اور اس فلم کا پریمئر جب کافی ساری سیلیبرٹیز کے لیے رکھا گیا تھا اس ٹائم پر فلم کے دوران اس گانے کو سن کر لگ بک سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس گانے میں امیتہ بچن نے خود ہی اپنے لیے آواج دی تھی اور اس کے علاوہ امیتہ بچن نے تین اور گانوں میں اپنی آواج دی تھی چلی چلی پھر چلی چلی میری مکھنا اور ہولی کھیریں رکھویرہ جیسے گانوں میں ایکچلی ہولی والا ایک اور گانہ امیتہ بچن اپنی سن 1981 میں آئی فلم سلسلہ میں بھی گا چکے تھے گانے کے بول تھے رنگ برسے بھیگے چونر والی اور امیتہ بچن کے دوارہ گائے گئے یہ دونوں گانے ہی اب ہولی کا ٹریڈ مارک بن چکے ہیں اور ہولی کا فنگسن اب ان دونوں گانوں کے بنا کچھ ادھورہ سا لگتا ہے فیکٹ نمبر آٹھ دیویہ دتہ اس فلم میں امیتہ بچن کے دوسرے بیٹے سمیر سونی کی وائپ بنی ہوئی نجر آئی تھی دیویہ دتہ نے بتایا کہ ان کے لیے فلم کا ایک سین سوٹ کرنا بہت ہی مشکل تھا جس میں انہیں امیتہ بچن کے اوپر چلانا تھا اور ان کے ساتھ بڑی ہی کٹھوڑتا سے پیس آنا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے سامنے اتنے بڑے اور سینئر ابھی نہیں تھا امیتہ بچن تھے اور امیتہ بچن کے اوپر چلانے والے سین کو سوٹ کرنے کے دوران دیویہ دتہ کافی نروس تھیں فیکٹ نمبر نو فلم باغوان کا پلوٹ کچھ کچھ انسپائرڈ تھا سن 1937 میں آئی ایک ہالی وڈ فلم میک وے فور ٹومارو سے ویسے سن 1937 میں آئی اس ہالی وڈ فلم سے انسپائرڈ ہو کر دوسری بھاساؤں میں بھی کئی فلمیں بنائیں گئیں تھیں جیسے سن 1954 میں آئی ایک جاپانی فلم ٹوکیو اسٹوری سن 1954 میں آئی ایک مراتی فلم اون پوس سن 1958 میں آئی ایک کنڑ فلم اسکول ماسٹر سن 1972 میں آئی ایک پاکستانی فلم سماج سن 1976 میں آئی ہندی فلم جندگی اس کے علاوہ تمیل اور تیلگو میں بھی اس سے انسپائرڈ ہو کر فلمیں بنائیں گئیں تھیں اور فلم باغوان کے ہٹ ہو جانے کے بعد اسے کنڑ میں سن 2007 میں ای بندھنا نام سے دوبارہ بنایا گیا تھا جس میں وشنو پردھان اور جیا پردھا ہمیں لیڈ رول میں دکھائی دیئے تھے فلم باغوان سن 1983 میں آئی راجس خنہ اور سبانہ آجمی کی فلم آوتار سے کافی کچھ انسپائرڈ تھی لیکن بعد میں فلم کے ڈائریکٹر روی چوپڑا نے اس بات کو صاف سا بولا تھا کہ یہ فلم آوتار سے کسی بھی طریقے سے انسپائرڈ نہیں تھی فیکٹ نمبر دس فلم باغوان کو اس ٹائم پر لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اور فلم باغوان کو اس سال چار بڑے فلم فیر ایبارڈ کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا بیسٹ فلم بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹریس اور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر لیکن یہ فلم اس سال کوئی بھی فلم فیر ایبارڈ نہیں جیت پائی تھی اس سال بیسٹ فلم کا فلم فیر ایبارڈ کوئی مل گیا کو ملا تھا بیسٹ ایکٹر کا ایبارڈ ریتک روسن کو فلم کوئی مل گیا کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا ایبارڈ پریتی جنٹا کو ان کی فلم کل ہونا ہو کے لیے اور بیسٹ سپورٹنگ رول کے لیے سیف علی خان کو ان کی فلم کل ہو نہ ہو کے لیے ملا تھا لیکن فلم باغوان کو کوئی ایوارڈ نہ ملنے کے باوجود بھی یہ فلم لوگوں کی دماغ پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑ گئی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم باغوان سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم باغوان میری کچھ فیوریٹ فلموں میں سے ایک ہے اور میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ فلم بولی وڈ میں فیملی ویلیوز ریلیسنس اور ان کی بانڈنگ پر بنی کچھ سیلیکٹڈ فلموں میں سے ایک ہے جس نے لوگوں کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ویسے فلم میں دکھائی گئی اسٹوڑی ہم اپنی ریال لائف میں بھی کئی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں آج کل اس دوڑ بھاگ بھری جندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماتا پتا کے پرتی ہمارا کیا کرتو ہے اور ہمیں ان سے کس طریقے سے پیس آنا چاہیے اس فلم کا اثر لوگوں پر اتنا زیادہ ہوا تھا کہ ایسا کر رہے کئی لوگوں نے اپنے ڈیسیجن کو چینج کر دیا تھا اور اپنے ماں باپ کے پرتی ان کا رویہ چینج ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے کچھ اور بھی ایسی فلمیں بننی چاہیے جس سے کہ لوگوں کی سوچ میں بدلاؤ آ سکے تو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور فلم سے جڑی اگر آپ کی کچھ یادیں ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ میں جرور مینسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے آپ کے ایک لائک کرنے سے مجھے بہت موٹیویسن ملتا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے جسے کی چینل پر اپلوڈ ہونے والی نئی مووی کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ